اور زفر یاب جیلانی صاحب ان تمام حضرات کی کاویشوں کے شکل میں یہ مشاہرہ انقاد پسیر ہے ہمارے مہمان شہرہ میں جناب عمر فاروقی صاحب جو عالمی شہرتوں کے حامل ہیں آج کے اس مشاہرے کی نظامت کی ذمہ داری انہیں کے اثر ہے اور جناب قاسم گونڈوی صاحب گونڈا کی سرزمین سے تشریف لاشکے ہیں جناب شبہم صاحب جو ایک اچھے لب و لہجے کے قوی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لاشکے ہیں جناب مزمی الانامی صاحب جناب شفت شہرہ صدیقی صاحب جناب سلیم روشن صاحب اور تحت اللفظ کے ایک بہت باکمال اور نوجوان شاعر انقلابی لب و لہجے کے رنگ و آہوں کے ساتھ جناب راشد کامال صاحب بھی آج کے اس مشاہرے پہ تشریف لاشکے ہیں اور بھی تیگر شہرہ چند ہی لمحوں میں انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں جناب عثمان مینائی جناب حصال باری جناب صغیر نوری جناب صلیم صدیقی انشاءاللہ جیسے جیسے لوگ اس مشاہرے گاہ میں آتے جائیں گے ان کے نام کا بھی اعلان ہوتا جائے گا چند ہی لمحوں میں یہ مشاہرہ بھی رمہ دمہ ہوگا ہمارے کس معزز مہمانان جو آج کے اس سٹیج کی زینت ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی اپنی مصروفیات سے پارے ہو کر آنے ہی والے ہیں وقت کی پابندی کا حال تو ہندوستان میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جو بھی وقت اخبارات میں یا سوشل میڈیا پر جو وقت دیا جاتا ہے اس کی پابندی عام طور پر لوگ نہیں کرتے ہیں جس کے بجے سے یہاں کے یا اور دیگر جگہوں کے جو متزمین ہیں انہیں یہ ساری باتیں سننی پڑتی ہیں کہ مشاہرہ دیر سے شروع ہوا لیکن جب جب کوشش کی جاتی ہے کہ مشاہرہ وقت شروع ہو جائے اور وہ وقت پینر پر یا کوسٹر پر یا اخبارات میں دیا جاتا ہے تو یہ ہماری بہیسی ہے کہ اس وقت کا لحاظ اور پاسو لحاظ ہم نہیں کرتے جس کی وجہ سے پروگرام دیر سے شروع ہوتا ہے انشاءاللہ کچھ لوگوں کا اضافہ دیرے دیرے ہو رہا ہے جیسے ہی باقعہ کے ساتھ مہمانان آ جائیں گے یہ مشاہرہ بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا ناظرین مشاہرہ اس مشاہرہ گاہ میں موجود ہیں جنابِ عطی خرم صاحب بھی ہمارے لگنوں کے ایک بہت اچھے لگ و لہجے کے شائر وہ بھی ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں جنابِ ایک اور بہت خوبصورت نام نوجوان شائر اور بہت اچھا ترنم بہت اچھا کلام جنابِ جعبد ریحان صاحب وہ بھی تشریف لیا ہے انشاءاللہ ان کا کلام بھی آپ سنیں گے تھوڑا مائک پر مستقل بولتے رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ آواز دور تک جائے تاکہ دیرے دیرے لوگ مشاہرہ گاہ میں آتے رہیں اور پروگرام کا جلدی آغاز ہو سکیں کوئی صاحب اگر نات یا ہم پڑھنا چاہیں تو براہ مہربانی اپنے نام کا اظہار کریں فیصل لائے جنابِ فیصل رشیری صاحب سے بزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ناتِ سرورِ کونین سے اس مشاہرے آج کے اس مشاہرے میں ایک بابرکت موحول سواب کی نیت سے ہی تشریف لائے ہوں جنابِ فیصل لشیری صاحب ناتِ سرورِ کونین کا عالم تو یہ ہے کہ چاہے بھری محفل میں پڑھی جائے چاہے تنہا لیکن اس کے ثواب میں کہیں سے کوئی کمی نہیں آتی ہے شیر تلاوت کرتا ہے پڑھتا ہے کوئی جب ناتِ لبی سمجھو گے عبادت کرتا ہے جنابِ فیصل رشیری مائک پر محمد 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 سلام علیکم ورحمت اللہ محمد 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 سواب ہے کہ پڑھنا پڑھانا دیکھنا سرنا سواب ہے کہ پڑھنا کہ پڑھنا پڑھانا دیکھنا سرنا سواب ہے کہ پڑھنا پڑھانا دیکھنا قرآن پاک ہے سم کا دس کتاب ہے قرآن پاک ہے سم کا دس کتاب ہے قرآن پاک ہے سم کا دس کتاب ہے اور یہ شیر بطور خاص بولائزہ ترلیں سیدو شغدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو اور میرا شیر تعالیٰ نے شیر آپ کے سماتوں کے حیمانی اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے روتگے سے نوازا میں شیر حضرت عطا علیہ وسلم کہ پڑھنا پڑھانا دیکھنا سرنا سواب ہے قرآن پاک ہے سم کا دس کتاب ہے اور دوستو خاص طور سے ضروری میں سمجھتا ہوں میرے استاز محترم جناب خارق جازم لگنری صاحب کی قبیت بہت لیے لہٰذا آپ سمول کے لئے دعائیں کیونکہ اگر کا سایہ ہمارے سر پر لینا یہ میں اپنے لئے موظف بائی سے فغل سمجھتا ہوں دوستو میں شیر حضرت عطا علیہ وسلم کہ پڑھنا پڑھانا دیکھنا قرآن پاک ہے سم کا دس کتاب ہے اور حمزہ کوئی شہیدوں کا سردار جانیے بتو یہ خاص ماں کر لے کہ حمزہ کوئی شہیدوں کا سردار جانیے کہ حمزہ کہ حمزہ کوئی شہیدوں کا سردار جانیے میرے را میرے لگا نہیں یہ میرے نبی کا خطاب ہے میرے را نہیں یہ میرے نبی کا خطاب ہے میں پڑھنا پڑھانا دیکھنا سننا سباب ہے قولنا نباک ایسی موقع دس کتاب ہے دوسرے پر کوئی سبحان اللہ لیکن دوسرے پر ایک شرکت چاہتا ہوں ملائے سکھنے کہ دو زخ کو گھر ترہے کا بنے گان چاہیے بطولی خاص عمر صاحب کہ دو زخ کو گھر ترہے کا بنے گان چاہیے اور چندت کو مصطفیہ کا وفاتار چاہیے چندت کو مصطفیہ کا وفاتار چاہیے رزوان تیری بغشت کو دیکھیں گے مات میں رزوان تیری بغشت کو دیکھیں گے مات میں دیکھیں گے مات میں دیکھیں گے مات میں پہلے میرے رسول کا دیتار چاہیے پہلے میرے رسول کا دیتار چاہیے پہلے میرے رسول کا دیتار چاہیے دو زخ کو گھر ترہے کا بنے گان چاہیے آئیے دوستو نات پاک کی چندت شاہر ملائزہ کرلیں ہمارے استاذ مہترم جناب عظیٰ علیہ السلام صاحب دامت برکاتو جن کی توسس سے میں آپ تر پہنچا ہوں لہٰذا دوستو اسی کالج کے وہ کیا کہتا ہے کہ اکسپاس بھی ہے میں اوپن کی دوانی چاہتے ہیں لیکن اپن پاک کا مطلعہ آپ کے سمجھے کو بڑھنے کرتا ہوں مہتر ساتھ دیکھتا ہے اتنا بلند سروردی کا مقام 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 ہے نامے خدا کے بعد نبی کا ہی نام ہے نامے خدا کے بعد نبی کا ہی نام ہے اور تاریخی شیر آپ کے سمجھوں کے حوالے دوستو دنیا کے نظام تر بدلتے رہے ہیں آخر کس چیز کا نظام تر نہیں بدلتا ہے میں شیر حضر کرتا ہوں ملعظم کہ دنیا کے جو نظام بنے گئے تھے بدل گئے دنیا کے جو نظام بنے گئے تھے بدل گئے دنیا کے جو نظام بنے گئے تھے بدل گئے دنیا کے جو نظام بنے گئے تھے بدل گئے دنیا کے جو نظام بنے گئے دنیا کے جو نظام بنے گئے اسلام کا نظام مکمل نظام ہے اسلام کا نظام مکمل نظام ہے دوستو ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ آخر میری دعا قبول کیوں نہیں ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور اومر صاحب خاص کون سے یہ جانا نیلО اس کی گتواں کو بھول نہ ہوگی یہ جانگا ملو اس کی گتواں کو بھول نہ ہوگی یہ جانگا ملو وہ آدمی کے جن کا نبا حلام ہے وہ آدمی کے جن کا نبا حلام ہوگی اور دعاوں کے ساتھ لکھتا بھی کہ فیصل تصو براغت کا میراج دیکھی گئے 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 کابی میں ہے سہر تو ماتھی گینے میں شامو ہے کابی میں ہے سہر تو ماتھی گینے میں شامو ہے کابی میں ہے سہر تو ماتھی گینے میں شامو ہے سوڑا